نہیں ملی یہاں کے اس تھانیے کسان اتم چند نے کہا کہ وہ پچھلے بیس ورشوں سے کوکون کی کھیتی کر رہے ہیں لیکن اس سال کوکون کی قیمت سے انہیں نراشہ ہوئی ہے انہوں نے سرکار سے کوکون کی قیمت بڑھانی کی مانگ کی تاکہ نقصان سے بچا جا سکے آزاد ہائی سکول کلیان موٹ آر ایس پورا کے طرف سے اسکول میں پڑھنے والے چھاتروں کے لیے اسکولرشپ اسکیم کی شروعات کی گئی اس موقع پر ودیارتیوں اور ابیوہاکوں کو اسکولرشپ اسکیم کے بارے میں وستار سے جانکاری دی گئی اسکولرشپ اسکیم اے آئی ایم آئی ایف آئی کی طرف سے شروع کی گئی ہے گرامیڑ وکتاس ویبھاگ بلاغ آر ایس پورا کے طرف سے پنچائتوں کو ساف سترہ رکھنے کے مقصد سے گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے ابھیان کی شروعات کی گئی اس موقع پر بلاغ ڈیولپمنٹ ادھیکاری راجیہ شفادہ اور سرپنچ کیپٹن ہنس راج مکھے طور پر موجود رہے کرگل میں سوکش بھارت مشن کے تحت رورل ڈیولپمنٹ اور پنچائتی راج ڈیپارٹمنٹ نے پنچائت گھر بھیمبٹ میں انفارمیشن، ایڈوکیشن اور کمیونکیشن پر کاری کرم کا اوجن کیا اس موقع پر ڈیپیو کرگل نے سوکش بھارت مشن فیس ٹو کے ادیشوں کے بارے میں بتایا انہوں نے گاؤں والوں سے پورے گاؤں میں مشن کو لاغو کرنے میں سہیوگ دینے اور آس پاس کے واداوران کو کچرا مقت اور سوکش بنانے کا اگرہ کیا ڈی سی کرگل نے ویڈیو شاکار چکتن کو کسی بھی پراکرتک عبدہ کے دوران سروجنک سمپتی کو نقصان سے بچانے کے لیے جلد سے جلد نالے کی صفائی کے نردیش دیئے ڈی سی نے اے سی دی کرگل کو ویبین کاریو کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مادہم سے منڈرگا کے تحت کیے گئے کاریو کو پرشت کرنے کا بھی نردیش دیا آئی ایس میں گیارمہ استحان پر رابط کرنے والی پنچ کی بیٹی پرسنجید کور کا پنچ پہنچنے پر زوردار سواغت کیا گیا اس حاصل پر نگر کے ڈاگ بنگلوں میں پرسنجید کور کے آنے پر سواغت سماروں کا بھی آئی جن کیا گیا جس میں لوگ پرسنجید کور کے رشتہ دار پولیس پرشاسنے کا عدی کاریوں نے بھاگ لیتے ہوئے پرسنجید کور کی سفلتہ کی خوشیاں منائی سنجید شرمہ ہتھیا معاملے میں ایسائیہ نے کاروائی کیے ایجنسی نے شوپیان انتناغ اور پلواما میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی پلواما کے اچھن اور کھلنا سمیت چار جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی اس دوران ایسائیہ نے موبائل فون سیم کارڈ اور بینک پاس بک ضبط کیے اسے سال چھبیس پروئی کو پلواما کے اچھن گاؤں میں آتنگوادیوں نے سنجید شرمہ کی گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی بارہ ملہ کے کریری کے واپورا علاقے میں چھکنگ کے دوران لشکرہ طیبہ کے دو صحیح یوگیوں کو گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برابت کیا گیا اس او جی سینور ایس ایس بی نے سینکت ابیان میں ناکے پر چھکنگ کے دوران دو صندگ دو کو پکھلا تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے دو پسٹل دو میکزین اور پندرہ زندہ کارٹوس برامت کی گئے دونوں کی پہچان سحیل گلزار اور وسیم احمد کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کی ہے حاج دوہزار تیز کو لے کر حاج ہاؤس رینگر میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں تیاریوں کے سمکشہ کی گئی دوران جمہ کشمیر حج کمیٹی کی ادھیکش سفینہ بیک کے علاوہ سینگر ائرپورٹ ایتھارٹی کے ادھکاری سینگر اور بڑھگام کے زلہ پرشاہ سن کے ادھکاری اور سرکشہ ادھکاری موجود تھے حاج یاتروں کی سویدہ اور پریشانی مقت پرستان کے سمبت میں چرچہ کی گئی بارمولہ پولیس کی کاروائی ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف چلا گیا آپریشن انڈی پیس ایکٹ کے تحت 144 معاملے درد دوہزار تیس کے پہلے پانچ مہنوں میں دو سو سترہ ڈرگ پیڈلرز گرفتار ایچ آر ٹی سی کے چالکوں پریچالکوں کے اوور ٹائم اور رات ربھتے کے لیے سرکار نے ساڑھے چار کروڑ روپیہ جاری کر دیا ہے اس کو لے کر سی ایم نے کہا کی پچھلے لگ بھگ تین ورشوں سے ایچ آر ٹی سی کے چالکوں اور پریچالکوں کو ان کے بھتوں کو بھکتان نہیں کیا گیا تھا لال اسپیتی کے لیے سکھو سرکار نے کیندر سرکار کو پانچ سو کروڑ روپیہ کا بجٹ پرستاؤ سویکرت کے لیے بھیجا ہے یہ بجٹ زلے میں ایکو ٹوریزم کو بڑھاوہ دینے میں کافی مددگار ثابت ہوگا سی ایم سکھو نے شملہ کے ٹوٹو بے شریح کامنا پون کاوشلہ کا نرکشن کیا اور اس کی کارپرانالی کے سمد میں سنچالن سمیتی سے جانکاری حاصل کی اس دوران سی ایم نے گوشالہ میں گائیوں کو چارہ بھی کھلایا موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے کے موقع پر بجیبی کا مہا جن سمپرک ابھیان شروع ہو گیا ہے مہا چل میں الگ الگ زلوں میں ورش نیتاؤ نے اس کی شروعات کی رازدانی شملہ میں پورو ادیعکش اور سانسر سورش کشپ نے ابھیان کا شبہ آرم کیا نورپوروے مہا جن سمپرک ابھیان کا شبہ آرم راجی سبہ سانسر ڈاکٹر سکندر نے کیا اس موقع پر پور منتری راکش پڑھانیا کانگڑا بینک کے پورو چیئر بینڈ ڈاکٹر راجی بھا دواج ان دورہ ویدھان سبہ کی پورویدھائک ریتہ دھیمان اپستیت رہے بلاس پوروے بھی مہا جن سمپرک ابھیان کا آغاز ہو گیا یہاں گرو دوارہ چوک پر پورو منتری راجن گرگ نے ابھیان کی شروعات کی کلوں میں مہا جن سمپرک ابھیان کے تحت ایک ہزار سیون ارت عدکاریوں سے سمپرک کا لکش رکھا گیا ہے ابھیان کے دوران بی جے پی نیتہ دوہزار چوبیس میں پھر سے کیندر میں موڈی سرکار بنانے کی اپیل کریں گے کیندر منتری انوراگ تھاکن نے چھبیس گیارہ ممبائی حملے کو لے کر پورو کی یو پی اے سرکار پر حملہ بولا کیندر منتری نے کہا کہ حملے کے دوران اس سمیں کے سرکار سائلنٹ موڈ میں چلی گئی تھی ڈپٹی سیم مکہ شگنی ہوتری نے ہارولی اپمنڈل مکہالے پر قریب چھے کروڑ اکیس لاکھ روپیہ کے لاغت سے بننے والے جل شکتی ویباہ کے وشرام گرہ کا شلہ نیاز کیا اس تین منزلہ وشرام گرہ بھون میں قریب پندرہ کمرے بنائے گئے ہیں مکہ شگنی ہوتری نے کٹلہ ہڑ کے جٹے ہڑی میں بس سے یاترہ کر لوگوں کی سمسیاں جانی اس دوران ڈپٹی سیم نے قریب پانچ کلومیٹر کی یاترہ بس سے کی ڈپٹی سیم کٹلہ ہڑ کے پپلو میلے میں شامل ہو کر واپس انا آ رہے تھے بارتی کشتی سنگھ کے پور پرمک بریج بوشن شران سنگھ کے خلاف پر درشن کر رہے ہیں پہلوانوں نے معاملے میں مہلہ کانگریس پردیش اندیق زینب چندیل نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے زینب چندیل نے کہا کہ سرکار پہلوانوں کے آواز نہیں سن رہی ہے شملہ میں سمر فیسٹیول کا شبارم راجپال شپرتاب شکل نے دیپ پرچول کر کیا جس کے بعد سمر فیسٹیول میں پہلی سانسکرٹی کے سندیا کا آئیوجن کیا گیا شملہ کی سنجولی میں ایک کومرشل بیڈنگ میں آگ لگ گئی حالانکہ موقع پر پہنچتے ہی دمکل کرمیوں نے آگ پر قابو پا دیا ناہن کے مزارہ میں پریم پرسنگ میں ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک شخص کی ہتیا معاملے میں پولیس نے مرتک کی پتنی کے دوست کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ہتیا کے اس معاملے کو چند گھنٹوں میں ہی سلجھا لیا منڈی کے ملہرو گاؤں میں اٹھائیس سال کی تنوجہ کے آتمتیا معاملے میں پریجنوں نے ہتیا کے آشنگ کا جتائی ہے اس معاملے میں پریجنوں نے ایس پی منڈی سومیا سے ملاقات بھی کی اور ہتیا کا مقدمہ درج کرنے کی گوہر لگائی اوڈیوگک شیطر مانپورا بے ایک نیجی اوڈیوگ سے سکریپ چوری کے معاملے کو پولیس نے سلجھا لیا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار چوری کا سامن بھی برامت کر لیا اس معاملے میں کوٹ نے آروپی کو پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا کرسوک کے دہری میں ہوئے ایچ آر ٹی سی بس حادثے کے جانچ ایس ای ڈی ایم کرسوک کریں گے ڈی سی منڈی نے اس کو لے کر آدیش جاری کر دیا ہے شروعاتی جانچ میں اصاف نہیں ہو پا رہا ہے کہ حادثہ کسی لاپرواہی سے ہوا ایم آشن پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش سے نقصان کے معاملے سامنے آنے لگے ہیں تازہ معاملہ زلہ مکھیال سولن کے کوٹھو شیطر کا ہے جہاں پر تین منزلہ مکان کو زلہ پرشاہ سن نے اسرکشت گھوشت کر دیا ہے اور مکان کو خالی بھی کروا دیا گیا ہے نگر پریشت کلو کی بارہ بھی گھا بھومی پر ملٹی سٹوری پارکنگ اور شاپنگ کامپلیکس کا نرمال کیا جائے گا اس پر سو کروڑ روپے کی لگت آئے گی نگر پریشت کلو کے ادھیاکش گوپال کرش نے کہا کہ کلو بس اسٹینڈ کے سامنے ہی بارہ بھی گھا بھومی پارکنگ نرمال کے لیے چنہت کی گئی ہے ڈاکٹر وائی ایس پرمار میڈیکل کالیج ناہن میں کارلت آؤٹسورس کرمیوں کو پچھلے چار مہنوں سے ویتن نہیں ملا ہے ویتن نہ ملنے سے کرمشاریوں کو اب پریوار کے پالن پوشن کی چلتہ ستھانے لگی ہے باجپا سمرتی تو بلاسپور زلہ پریشت اپادیش پریم سنگھ کو اوشواس پرستاؤ کے ذریعے پت سے ہٹا دیا گیا ہے ویشواس پرستاؤ کو لے کر ہوئے مدان میں پریم سنگھ کے پکش میں صرف دو جبکہ ان کے خلاف گیارہ مت پڑے اب زلہ پریشت اپادیش کے چناؤں کے لیے آٹھ جون کو فیصلہ ہوگا انہ میں نقلی شراب بامنے کے بعد ایکشن میں آیا ایک سائز ویبھاگ ویبھاگ کی ٹیم نے کائیستانوں پر چھاپے ماری کی جانچی شراب کہا شراب کے عوید دھندے میں سنلپت لوگوں پر ہوگی کاروائی ہے انتراش شملہ سمر فیسٹیول کے دوران پولیس کا کڑا سرکشہ پہرا رہے گا سرکشہ کے تحت شہر کو پانچ سیکٹروں میں باٹا گیا ہے ہر سیکٹر کے سرکشہ نگرانی کا ذمہ پولیس کے عالی افسروں پر رہے گا پی ڈی ڈی ڈویزن دہرہ کے تحت بڑے گھوٹالے کے خبر ہے جس میں کئی بڑے عدی کاری اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں دراصل اپنے چہیتوں کو راجنیتی کا لاب دینے کے لیے بینہ کسی ٹنڈر کے آرڈر ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے ان پی اے بند کرنے کی ویرود میں لگاتا ڈاکٹروں دوارہ اپنی پین ڈاؤن سٹرائک کو جاری رکھا ہے لیکن اب دیرڑ گھنٹے کے بجائے پیتہالیس منٹ تک ہی اس سٹرائک کو کیا جارہا ہے چھتری اسپتال سولن میں چوتھے دن بھی ڈاکٹروں نے اپنی سٹرائک کو جاری رکھا نالگر کی گرام پنچائت منہڑی کے نالے میں کوئی ویکتی کا شو ملا جس کی پہچان نہیں ہو سکی پولیس نے شوک و قبضے میں لے کر نالگر اسپتال میں رکھوا دیا ہے اور شناخت میں جڑ گئی ہے منالی سے ایک آزہ کے لیے بایا کوکسر گرام فو کنجم درے کو ہلکے واہنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اپائیوکت لاحول اسپتی راہول کمان نے سیما سرک سنگٹن کے عدی کاریوں اور پرشاسنک عدی کاریوں کے ٹیم کے ساتھ سیوک نیرکشن کرنے کے بعد اس کا فیصلہ لیا بلاسپور میں وشو وکرات شکتی پیٹ شری نینہ دیوی جیوٹی روپ میں اپنے پرم بھکتوں کا دیو درشن دیتی ہیں شد دھالووں کی معنی تو جب جوالا مکھے سے عدی شکتی اپنی بہن شری نینہ دیوی سے ملنے آتی ہیں آسمان میں گرجنا ہوتی ہے اور تیز ہوا چلنے کے ساتھ بارش ہوتی ہے بدی بروٹی والب میں پچھلے دو دنوں سے ہو رہی تیز بارش کے کارن سڑکوں پر پانی بھر گیا سڑک تالاب بن گئی جس کے وجہ سے رہگیروں کو چلنا مشکل ہو گیا بھارت اور نیپال کے بیچ ریل پر یوجنا کو پی ام موڈی اور نیپال کے پی ام نے دکھائی ہری جھنڈی اریریا کے بتناہا سے نیپال کے کسٹم یارڈ نیپال تک آٹھ کلومیٹر لمبی ریل پر یوجنا کی شروعات پی ام موڈی کے نیپال کے پی ام سے ملاقات بھارت نیپال کی پارٹنرشپ کو سپر ہٹ بنانے کے لیے مہاتفور فیصلے لیے گئے پی ام موڈی نے کہا کہ بارڈر نہیں بنے بیریر منیپوری حنصہ کے چانچ ہائی کورٹ کے ریٹائر جت سے کروائی جائے گی کہ اندرے گریہ منطری امیت شاہ کا اعلان شانتی سمیتی بھی ہوگی گٹھت دلی کے سیمہ رویند کے جربال نے تمیلناڈو کے سیم ایم کے سٹالن سے کی ملاقات دلی سرکار کے خلاف کے اندرے کے عدیہ دیش پر چرچہ ہوئی سٹالن نے کہا ڈی ایم کے آپ اور دلی کی جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے بھارت نے میڈیوم رینج کی بیلیسٹک میزائل اگنی ایک کا سفر ٹریننگ لانچ کیا اوڈیشہ کے اے پی جے عبدالکلام آئی لینڈ سے ہوئی لانچ کیا پہلوانوں کے سمرتھر میں مہا پنچائد کے سان نیتہ راکیش ٹکائد بولے خواب پرتیمیدی راشپتی سے ملے گا پہلوان کسی جاتی کے نہیں ہیں ان کی جاتی ترنگا ہے بھارت کوشتی مہا سنگھ کے نیورتمان عدیقش اور ویجی پی سانسد بریج موشن شرن سنگھ کا بیان کہ اپنے اسٹینڈ پر قائم ہوں ایک بھی آروپ ثابت ہوا تو فانسی پر لٹک جاؤں گا کرناٹے کے چامراج نگر میں وائیو سونہ کا ٹریننگ ائرکرافٹ کریش خالی بیدان میں گراویمان دونوں پائلٹ سرکشت لف جہاد کے شکار مانوی کا بیان وارسوہ پولیس اسٹیشن میں درج انسٹاگرام پر تنویر نے مانوی سے آخری بار مانگی معافی دیش سے باہر جانے کی کہی بات اپرانکان میں ودائے کر راجو سنگھ کی وارنٹ کی ارزی کے خارج اگرم زبانت پر چودہ جن کو سنوائی نیتہ پرتیپکشن لگایا ایک طرفہ کاروائی کا آروپ گوپل گنج کی رہائشی علاقے میں سکس ریکٹ کا خلاصہ دو مہلہ اور چھے یوگ گرفتار آپتی جنک سامان برامت اور انگواد میں دو ٹرک سے قریب دیرڑھ کروڑ کی شراب زبط ہریانہ کا کاروباری موقع سے گرفتار بیہار دورے پر جلد آئیں گے پی ایم موڈی سترو کے حوالے سے خبر پی ایموں نے کاری کرم پر جتائی سہمت دیئے پی ایم موڈی کے بیہار دورے پر سیاستی تیجسوی بولے پی ایم کو ڈر سما گیا ہے جیڈیو نے بھی سادھا نشانہ مونیا ایس ڈی ایم سسندر پرسات کے یہاں چھاپے ماری میں ملے بینامی سمپتی کے ثبوت پٹنا میں کرولوں کے فلائٹ کے ساتھ پتنی کے آندر پردیش میں بھی سمپتی کوٹی میں زمین کے دس فٹ نیچے سے ملی پی ایل ایف آئی سپریموک کی جپسی سرکشہ بلوں کی دبش کے بعد نو سال پہلے دفنائی گئی گاڑی پشمی سنگھ بھوم میں ایمبولنس نہیں ملنے سے گروتی مہیلہ کے موت اسپتال کیمپس میں کھڑی تھی ایمبولنس ڈائل ایک سو آٹھ پر لاپرواہی کاروں چپرہ میں مہیلہ کے ساتھ ساموہی کے درشکرم کی وعدات چھے وانوں نے کی مہیلہ کے ساتھ درندگی دو گرفتار چپرہ میں اپنین سنسکار کے دوران فائرنگ میں بھوچپوری گائے کا نشہ اپا دھیائی کو لگی گولی نشہ نے گانا گا کر دیا چاہنے والوں کو سندیش پٹنا میں پولیس نے بڑے واہنچور گینگ کا کیا پردہ فاش ایک ساتھ چودہ اپرادی گرفتار مظفر پول کے بعد بیتیا میں یوٹیرس کانڈ نرکٹی یا گنج میں رحمان ہاسپٹر پر چار مہیلہوں کے یوٹیرس نکالنے کا عاروب بگہا میں مڈے میل کھانے سے بیمار سو بچوں میں سے پچیس کو اسپطال سے ملی چھٹی پیٹ درد اور اُلٹی کی شکایت پر اسپطال میں کرائے گیا تھا بھرمتی گوپالگنج سینکی سکول کے بھوان نربان میں گھوٹالے کا بڑا خلاصہ اسکوٹی بائیک اور ایریکشہ سے بالو ڈھولائی کر ایک کروڑ پچھتر لاکھ کی نکاسی کا عاروب لینڈ فار جاو بھی اس قائم کی جانچ میں لیٹ لطیفی کے لیے دلی کی روج ایونی کوٹ نے سی بی آئی کو لگائی پھٹکار بارہ جولائے تک سپلیمنٹری چار شیٹ پیش کرنے کا عادیش نوادہ میں جنگلی ہاتھی کا آتنگ کھیت میں کام کر رہی ایک مہیلہ کو کچل کر مارا دہشت میں ہیں علاقے کی لوگ گیا میں دغباز دوست نے اپنے ہی دوست کو پھسانے کے لیے کار میں رکھا دیرڑ کلو گانجہ پولیس کو فون کر کے دی جانکاری پولیس نے جانچ کے بعد چار آروپیوں کو کیا گرفتار بہ پال میں بی جے پی انوشہ سن سمیتھی کے بیٹھک ویوادت بیان پر کاروائی ساگر مہاپور کے پتی کو پردیش کاری سمیتھی پت سے ہٹایا ریڈار پر اور بھی کئی نیتہ کاری کرتا بہ پال میں بنے گا انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم گورف دیوستوار سی ایم شیوراج کا اعلان راجدھان میں بنے گا نیا کرکٹ اسٹیڈیم ایک بار پھر بہ پال کے نام سے پہچانا جائے گا بہ پال منوج منتشر نے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان سے کی مانگ گورف دیوستوار نام بدلنے کی پیروی کے ساتھ کیا راجدھانی کا گورف گان دو دن کے ایم پی دورے پر آج نیپال کے پی ایم اجین میں بابا مہاکال کے کریں گے درشن سی ایم شیوراج دیں گے راتری بھوج سودھان رہنا ضروری لفظ یہاد پر بولے بابا باغیشور کہا سناتن کا مطلب سب کی سیوا جبلپور میں لفظ یہاد آیاس خان نام کے یوک نے لڑکی سے کوٹ میں کی شادی پریجنوں کے ساتھ ہندو سنگٹنوں کا ویرود ایس پی سے لگائی گوہار ٹکمگر میں کپڑے کی دکان میں لگی آگ مچہ ہڑکم فائر بریگیٹ نے سبھالا مورچا ریوہ میں پورو سینک کا سنگلپ ہوا پورا ندھن کے بعد میڈیکل کالیج کو سوپا گیا پارتیو شریر بھارت چین یودھ میں شامل ہوئے شریدھن رائیگر میں راشتے رامانڈ ماتسو کا آغاز سیم اپیش بگھیل نے کیا ادھگھاٹن ویدیش سے آئیں منڈلیوں کی ہوگی پرستی تین جون تک چلے گا مہت سوف ویدان سبھال چنانو کے مندین اصر کاری کرتوں میں اتصا بھرے گی کانگریس آج جگدلپور میں سنبھاگی سمیلن کا ہوگا آئیو جن پردیش پر بھاری شیل جا سیم بگھیل سمیت دگج نیتا ہوں گے شامل چھتیس گھر میں کمل کو ملا کئی ہستیوں کا ساتھ چھولی ونڈ ایکٹر انوج شرمانے کی بی جے پی جوائن پدمشری رادہ شام بنڑا بھی ہوئے شامل رائیپور میں مکان میں چوری کا خلاصہ آروپی کے پاس سے سولہ لاکھ زیورات برامت گرفتار آروپی اڑی شاہ کا نوازی درگ میں نشے پر نکیل پکڑی گئی چھے لاکھ کے براؤن شگر دو ساتھیوں سہیت ڈرگ پیڈلر بھی گرفتار دمو کے سکول میں ہجاب بباد پر سیم شیوراج ناراج کلیکٹر کو جاج کے آدیش پوسٹر میں ہندو لڑکیوں کے ہجاب پر ہوا تھا بوال راشتے بال سنگشنڈ آئیو بھی سخت گوالیر میں اس پی آفس میں ہنگامہ ماں بیٹی نے کیے آتمدہ کی کوشش رجی رامے کے لیے آروپی پکش ڈال رہا تھا دباؤ پانچ سال پہلے ریپ کیس ہوا تھا درج جبلپور میں پھر دوڑا بلڈوزر سٹوریا دلیپ خطری کے ریسٹورنٹ پر چلا ہتھوڑا سرکاری زمین پر تھا قبضہ گناہ میں ون وافیہ کا آتنگ ون معاملے پر بولا حملہ تین ون کرمی بھی غائل شاہ جاپور میں سی سی ٹی وی میں قید سڑک حادثہ کال بن کر آئی کار بائیک سوار کیلئی جان بھنڈ میں دکان سے نمک کے چوری لگزری کار سے آئے چور بوریا لے کر ہوئے رفو چکر کیمرے میں قید ہوئی وارداد سیم گیلوت نے پردیش واسیوں کو دی بڑی سوغات کئی وکاسکاریوں کا وی سی کے ذریعے کیا لوکارپن اور شلانیاز تین ہزار تین سو اٹھتر کروڑ کے وکاسکاریوں کی شروعات دسوی بوٹ کا ریزلٹ آج ہوگا جاری جیپور سے دوپیر ایک وجہ سکشا منتری بیڈی کلہ جاری کریں گے پرنام دس لاکھ سے زیادہ پرکشارتیوں کا انتظار ہوگا خط ناگور کے میرتا سٹی میں بزرگ مہیلہ کی گلہ ریت کرہتیاں گھر میں اکیلی تھی مہیلہ علاقے میں پھیلی سنسنی جیسل بیر کے علاقے میں کسان کو چار کروڑ اناس علاق کا جی ایس ٹی چکانے کا نوٹس پیڑت نے پین کارٹ سے ہوا کروڑوں کا لیندین کسان نے پولیس سے لگائی مدد کی گوہر راجستان کے کئی ظلوں میں پھر بدلہ موسم کا مزاج دوسا میں تیز بارش کے ساتھ گرے اولے سیکر میں جمع جھم بارش سے سڑکیں بنی تالا پردیش میں بجلی بل فری کرنے پر ڈوٹسا سرہ کا بیان کہا سرکار نے اپنا وعدہ نبھایا نیتا پرتیبکش راٹھوڑ نے اسے بتایا چناوی گوشنا بولے چناوی سال میں جہاں سے میں نہیں آئے گی جنتا بیروکریسی ہوگی چست درست لمبے سمیں سے ایک ہی جگہ جمع کرمچاریوں کے ہوں گے تبات لے جہپور میں چچیرہ بھائی نکلا معصوم کا ہتھیارہ سی سی ٹی وی فوٹیج آروپی تک پہنچی پولیس بچے سے دراشار کے بعد رسی سے گلہ دبا کر کی ہتھیا مدھرپور کوٹ میں پیشی کے دوران آروپی کی پٹائی یوٹی پر بن رہا تھا دھرمان ترن کا دباؤ کوٹ نے ایک دن کی پولیس ریمانڈ میں پھیجا جہپور ائرپورٹ پر کسٹم ویباک کے بڑی کاروائی 42 لاکھ روپے سے زیادہ کی تسکری کا پکڑا سونا موسیقی